ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹ آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس میں تو ڈیئر سٹوڈنٹ آپ سبھی ایک ہی پوچھ رہے تھے جو سر کلاس ٹینتھ کے بعد ہم کون سا سبجیکٹ آفٹ کریں ہم کیسا سبجیکٹ آفٹ کریں جس سے ہمیں اپنے کیریئر کو پتا چل پائے جو ہم اگر آرٹس لیتے ہیں تو آرٹس میں کیا کیا کیریئر ہے اگر ہم سائنس لیتے ہیں تو سائنس میں کیا کیریئر ہے اور اگر کومرس لیتے ہیں تو کومرس میں کیا کیریئر ہے تو اس تمام سارے چیزوں کو ہم ایک اک کر کے آپ کو بتائیں گے اور ایک چارٹ کے مادہم سے تاکہ آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہے سارے کے سارے ڈاؤٹس کیلئر ہو جائیں تو کلاس ٹینتھ عموων سبھی سٹوڈنٹ نے پاس کر لیا ہے اور کلاس ٹینتھ کے بعد آپ کو کیا دیکھیں جو سٹوڈنٹ کلاس ٹینتھ پاس کیا ان کے لیے بھی ہم بتا رہے ہیں جو class 10th کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا option ہے career option اور جو بچے class 12th میں جو science لیں گے 11th میں یعنی 10th کرنے کے بعد science لیں گے arts لیں گے commerce لیں گے ان کو بھی ہم بتائیں گے اور 12th کرنے کے بعد ان کے پاس کیا کیا career option ہے یہ بھی بتائیں گے تو دیکھیں 10th کرنے کے بعد dear student آپ بہت سارے ایسے 10th کرنے کے بعد زیادہ تو نہیں ہے لیکن fine art کا آپ ضرور کر سکتے ہیں اس کے بعد کبھی کبھی navic soldier کا آتا ہے آپ lic agent بن سکتے ہیں engineer بن سکتے ہیں تو یہ تمام سارے government contract civil electrical بن سکتے ہیں یعنی یہاں سے آپ 10th کے بعد کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو آپ کو 10th کے label پہ جو vacancy آتی ہے اس میں آپ fill کر سکتے ہیں لیکن 10th کے بعد اگر آپ commerce لیتے ہیں اگر آپ arts لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ dear student science لیتے ہیں تو آپ کے کیا کیا career option ہے تو یہ تمام ساری چیزوں کو جاننے کے لئے dear student آپ کو اس ویڈیو کو last تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کے سارے کے سارے doubt clear ہو جائے تو ہم start کرتے ہیں آپ کے بہت ہی demand پہ یہ topic بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اپنے دوستوں تک جارور شیئر کیجئے گا dear student تاکہ انہیں بھی پتا چلے اگر وہ arts لے رہا ہے science لے رہا ہے commerce لے رہا ہے تو ان کے career کیا کیا ان کے career option ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے dear student ہم دیکھتے ہیں اگر 12th کرنے یعنی جو بچے pass out ہوتے 12th میں arts سے ٹھیک ہے تو ان کے لئے کیا کیا career option ہے یعنی 10th کے بعد اگر جیسے student 11th میں آیا تو ان student نے کیا کیا arts opt کیا ٹھیک ہے انہوں نے science opt کیا commerce opt کیا تو ان کا جو ہے کیا career option ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم arts سے start کرتے ہیں اگر آپ arts لیتے ہیں تو سب سے پہلے dear student آپ دیکھ لیجئے آپ اللبی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللبی 4 سال کا foundation course ہوتا ہے یعنی آپ graduation کریں گے پھر اللبی کریں گے ڈی یو جیسے سنستان آپ کو اللبی کرائے گا 12th arts لینے کے بعد آپ dla teacher یعنی پہلی سے پانچ میں تک teacher بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ dear student fashion designing course بھی آپ کر سکتے ہیں interior designing diploma بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے option ابھی بند نہیں ہے آپ MBA بھی کر سکتے ہیں اور BBA بھی کر MBA دو سال کا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں foreign language diploma بھی کر سکتے ہیں یہ سارے job کے option ہے ہم بتا رہے آپ کو ڈھیک ہے call center پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے آپ آگے کیا کر سکتے ہیں اگر مان لیجی آپ نے BA کر نا ہے تو BA کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں تو BA کر نے کے بعد آپ BPA کر سکتے ہیں ٹھیک ہے BPA یعنی ایک physical education teacher ہوتا ہے ٹھیک ہے پی teacher یعنی primary teacher یعنی physical primary teacher ہوتا وہ کر سکتے ہیں mass media communication آپ کر سکتے ہیں رائچ اور ساتھ ساتھ می ڈی court کی جو judge ہوتے یہ سارے LLM کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے high court کی judge ہوتے ہیں LLM کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ journalism کر سکتے ہیں journalism میں آپ دیکھتے ہیں TV میں جو بھی پتر کاریتا ہوتی ہے جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو anchor ہے جیسے آج تک میں ہے جیسے گریجوشن کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد library science دو سال کی ہوتی ہے اس میں آپ career option ہے یعنی library میں جیسے university میں library vacancy نکلتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں apply کر پائیں گے اور job لے پائیں گے اس کے بعد MPS UPSC اب دیکھیں BA کرنے کے بعد UPSC کی تیاری کر سکتے پہلی بات UPSC کیا ہوتا IS officers یعنی IS officer जो है जैसे कि آپ نے دیکھا ہوگا جو result 2022 کا آیا ہے तो बहुत सारे student जो बिहार के है जो अलग भारत के राजजी के उस सब ने top किय ठीक है union public service commission जो संघ लोग सेबा आयोग है ठीक है यह exam conduct करती है ठीक है और इस में आपके different different post होते जैसे IAS होता IPS होता है IFS होता है तो यह सारे job आप UPSC की तयारी BA करने उसके बाद आपका तीन साल का MCA MCA कर सकते जो की software engineering है ठीक है उसके MCM जो की दो साल का है यह दो करेंगे तो software engineer बन जाए और job आप को मिले अब एक साल का B8 कर सकते है उसके बाद एक साल का एमिट कर सकते यह ऐसा है बीए करने का लेकिन ऐसा नहीं है इसमें कुछ लिखा हुआ अब दो साल का B8 होता है ठीक है अगर आप graduation कर लेते है तो उसके इमिट करना होता आप यह भी दो साल का होता तो चार साल यह हो गया तीन साल आप ने बीए किया आठ्स लेने के बाद ठीक है तो यह कितना होगए कुल मिला करके चार साल होगए और तीन साल साल होगए साथ साल जाने के बाद आप क्या करेंग टीजी टीचर बन सकते हैं जैसे आप ने इंग्लिश लिया थे इंग्लिश का टीचर बन सकते टीजी यानि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ठीक है इसके बाद आप डीजी टीजी 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 बन सकते हैं इड़र्टाइजिंग कमर्शिल मेनेजमेंट राइट और सब इंस्पेक्टर एक्जाम जैसे कि आप सी आर पी आर्ट के बाद जो है आपके कारियर आफष्ण क्या-क्या है तो देखिए यहां आप साइंस लेने के बाद आपके क्या कैरियर आफष्�le इसको हम समझे टीजिन ठीक है तो आर्ट के बाद हमने समझ vo Extremis अब साइंस लेने के बाद سپاس کرنے کے بعد ہے اگر آپ کیونکہ آپ فیوچر کا سوچتے ہیں رائٹ بی بی اے کریں گے ٹھیک ہے ایم بی اے کریں گے یہ بھی دو سال کا ہوگا سی ایس فاؤنڈیشن سی ایس کیا ہوتا ہے دی ایر اسٹوڈینٹ سی ایس جیسے برے برے کمپنی ہے جیسے ٹھیک ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے تو اس کو لاؤ ایڈ آرڈر یعنی لاؤ کے بارے میں جو جانکاری رکھے ہوئے سٹوڈینٹ ہے وہ چاہیے انہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے کمپنی میں کسی بھی طریقے کا لیگل طریقے سے کوئی جرورت ہو یعنی لیگل ایکسپرٹ کی جرورت ہو تو ان اسے سی ایس کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ کانونی طور پر کانونی کے اچھے جانکار ہوتے ہیں اور ان میں جوب آسانی سے بھی لگتی ہے یہ اچھا option ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے نا بی سی ہے ہوتا جو کہ ٹویلتھ میں جو ہے نا اگر میتھ ہے انگلیش ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد بیچلر آف آرکیولوجی بھی کر سکتے ہیں ڈی ایڈ بھی کر سکتے ہیں دو سال کے بعد کومرس والے بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے کال سینٹر بغیرہ میں بھی جوب یہ سارے پرائیویٹ جوب ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اگر آپ نے ایم بی اے کیا یعنی بی کام کیا یعنی گریجوشن آپ نے بی کام کر لیا تو آپ کے پاس اب کیا کیا آپسن ہے تو آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کھی فائننس میٹریل کو لے کر کے ہوتا ہے اس کے لئے منیجمنٹ بیجنس کر سکتے ہیں جو کھی آپ بیجنس منیجمنٹ بہت اچھا ایک اسکل ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی بینک ایبر میں ہو سکتے ہیں хорошо کی اور بینکنگ کا ایکجام دی سکتے ہیں حالانکہ آرٹ سے بھی آپ بینکنگ کا ایکجام کے رئے بی اے کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہ بات جروری نہیں ہے ڈی اے سٹویرنٹ جو آپ آرٹ سے دیا تو اپنے بینکنگ کا ایکزم جو ہے نا نہیں دے سکتے بینکنگ کا ایکزم دے سکتے آرٹس لینے کے بعد اس کے بعد آپ کا lb کر سکتے یہاں سے بھی آمی بی کم کرنے کے بعد بھی بی کر سکتے مے کر سکتے ماسٹر آف ایجوگیشن اور ٹیچر بن سکتے تو یہاں جو ہے نا بی کرنے کے بعد آپ جو ہے نا ٹی جی ٹی ٹیچر بنیں گے کاروس کا یہاں اگر آپ جو ہے نا امیٹ کیا آپ نے ٹھیک ہے اب پلس اے میں ایم کام کیا ٹھیک ہے تو آپ بی ایڈ جو ڈائٹ اسکول ہے اس کے ٹیچر بن سکتے ڈائٹ اسکول وہی ہوتا ہے جو پہلی سے پانچ میں کلاس کے جو ٹیچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ بن سکتے ہیں جو ڈائٹ میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے بعد آپ بیچلر آف لائبریری سائنس اس میں بھی کر سکتے ہیں ایک سپورٹ ایمپورٹ کارڈ پر ڈپلومہ کر سکتے ہیں سی ایس جو کی ہم نے بتا دیا ساپٹوئر کا جوب کر سکتے ہیں ایمپی پی سے یعنی یوپی ایسی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی دیکھت نہیں ہے کیمپورٹر میں بھی آپ کیمپورٹر میں بھی آپ ٹیلی بغیرہ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے جوب اپرچونیٹی اوپن رہتے ہیں ٹھیک ہے انڈین ملیٹری ایکیڈمی یہ سارے بھی کر سکتے ہیں جو کی مطلب انڈین یعنی جو بھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو انڈین ملیٹری کا ہوتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا سی آر پی ایف ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے جوب ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ سائنس لینے کے بعد آپ کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سائنس لینے کے بعد آپ بی ایسی اندر ڈیری ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے بعد دو سال آپ ایمبی ای کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ماسٹر آب بزنس ایممسٹریٹر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہوتے ہیں بیچ набрасل کی کر سکتے ہیں ایمبی ای کے ساتھ فارمی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پیجکس، کیمیسٹری، میถ ان کا جو ہے آپ ایمبری ایمبی ایر میرے پی ایسی میں یہ زیادہ جوہاں نا مطلب ان کا رول ہوتا ہے یو پی ایسی یہ زیادہ کریک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جوہاں نا بوٹنی والے بھی سکسیس ریٹ اس کا زیادہ ہے ٹھیک ہے اور ایریمال ہسوینٹری ڈائیری ٹیکنالوجی یہ سب بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمام کورس ہے ڈیر ایسٹوینٹ پی سی بی والے پی سی بی اور ایم والے کو ٹھیک ہے اب آپ کو ڈیر ایسٹوینٹ جو صرف پی سی ایم لے رکھا فیزکس کیمیسٹری مہت ان کا کیا کیریئر اپسن ہے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں جو صرف فیزکس کیمیسٹری اور مہت لے رکھا تو انڈی اے میں جا سکتے ہیں نیشنل ڈیفنس ایکیٹمی جو کی آپ جانتے ہیں کارنر وغیرہ بنایا جاتا ہے انڈی اے ٹھیک ہے جس میں آپ نیوی کے کارنر بن سکتے ہیں نیوی ائر فورس وغیرہ ٹھیک ہے اس کے ڈیپلوما یا انٹیریئر لینڈسکیپ ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیچلر آف پلاننگ اینڈ ڈیزائن اس کے بعد آپ ڈیر ایسٹوینٹ کیا کر سکتے اس میں جو ایک سال کا مرچنٹ نیوی کا کورس کر سکتے ہیں آئی سی ایس کا جو کی جوب پابلک سیکریٹر میں اور جوب ریلوے میں ہو سکتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد انجینئرنگ کر سکتے ہیں ٹیچر بھی بن سکتے ہیں یوں پی ایسی بھی کر سکتے ہیں ڈیفنس میں بھی جاسکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ڈیفنس مطلب اینڈ ڈیر فورس میں جاسکتے ہیں ایر پورس سےермانitive ایم بی اے بھی کر سکتے ہیں آپ اور ساتھ ساتھ میں اسٹوینٹ آپ جو ہندہ کیا کر سکتے ہیں ڈی تک ایسٹوینٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بی ٹھیک یعنی جو پی سی ایم ہے بی ٹیک یعنی میں اندیا جو م smash میرے بھی ب cobra affordable technology ٹھیک ہے بہسلر of technology ٹھیک ہے وہ تمام آپ کے option ہے ٹھیک ہے direct second year میں engineering بھی کر سکتے bca بھی کر سکتے mba بھی کر سکتے تو اس کا film میں بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے film میں کے television diploma یعنی ftti جو کی film editing cinematography جو ہے نا film processing میں بھی جو کی job کا ایک بہت اچھا option ہوتا ہے رائٹ اور hotel management بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ pcm physics chemistry math لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں dear student physics chemistry biology لیتے ہیں تو آپ bams یعنی md کر سکتے ہیں جو کی آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے جو یہ ایک doctors related course ہے ٹھیک ہے اور bmhs ٹھیک ہے bhms یہ ہے bums اور ساتھ ساتھ میں mbbs بھی کر سکتے ہیں چار سال تین سال پھر md کرنے کے لئے لگے گا ms بھی کرنے کے لئے لگے گا special diploma ہوگا bds اور mds ہوگا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں پیرا medical courses بھی ہو سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں یہاں اگر آپ pcb physics chemistry اور biology لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ nursing بھی کر سکتے ہیں diploma in nursing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا bmlt بھی کر سکتے ہیں جو کہ تین سال کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں bsc botany کریں گے تو وہ بھی بہتر ہے آپ کی کیریئر option کے لئے microbiology سے بھی ہے biology سے chemistry کے لئے ٹھیک ہے اور msc msc جو ہے نا آپ دو سال کا کر سکتے ہیں کے بعد ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے جو science والے science والے جلدی کر جاتے ہیں لیکن arts والے کو تھوڑا time لگتا ہے کرنے میں لیکن favorite world مالا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جو انا railway کا دے سکتے ہو آپ banking کا دے سکتے ہو ٹھیک ہے آپ جو انا deero street teaching کا دے سکتے ہو ڈھیک ہے railway banking آپ teaching کا دے سکتے ہو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں آپ defense کا دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ جو انا private sector اور public sector یہ سبھی میں آپ job لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو تمام سارے option آپ کے کھولی ہو بسرتے یہ depend آپ پہ کرتا ہے جو آپ کتنے اچھے سے study کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام ساری چیزے پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے جرور پوچھئے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے گائیڈ کروں گا اور اس چارٹ کو ایک ایک کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اور اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں تک جرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تب جاگر کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جو آپ ٹینٹ کرنے کے بعد 11-12 میں اگر آٹس لیتے ہیں سائنس لیتے کمرس لیتے تو آپ کے پاس کیا 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 کیریئر آفشن ہے اس ویڈیو کو جرور سیار کیجئے ہر ایک بچوں کو ہر ایک اپنے دوستوں کو جسے اسے بھی پتا چلے کیریئر آفشن کیا ہے اور اس کی کارڈنگ آفشن ہے سلیبس کا اور کیا ہے تو ایک طریقے سے سبجیکٹ کا جو اسٹیم کا جو نہ وہتر سیلیکشن کر پا ہے چلیے پھر ملتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جنگر کے پڑھنا ڈیر سٹوینڈ آن لائن فری کلاس تو ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپسن باکس میں دیا ہوا ہے اس سے آپ جوائن کر لیجئے اور سٹڈی میٹریل کے لیے بھی تو وہ آپ کو مل جائے گا ہمارے ٹیلی گرام گروپ پہ بہت سارے سٹڈی میٹریل ہے تو آپ اس کے لیے جنگر سکتے ہیں چلیے پھر ملتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ تک کے لیے بابائی take care have a nice day